اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حیروفیت سے رکھیں اور آپ سب پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم فرمائے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزے دار سا شوارمہ یہ شوارمہ بزار سے بلکل ہٹ کے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ہم سب سے پہلے کرتے ہیں اپنے چکن کو میرینیٹ اس کی میرینیشن تیار کرنے کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا ڈالتے ہیں ہم اس میں سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے چکن کو کس طرح کرنا ہے کٹ اس طرح ہم نے لیے چیسٹ پیس پونلیس چکن اس کو ہم نے کیمہ نہیں کرنا لمبے لمبے سٹریپ نہیں کٹنے ان کو ہم نے بلکہ چورے چورے سٹریپ میں کٹ لینا ہے جیسے میں نے یہ کچھ کر کے رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے کرنا ہے ہم نے ایک عدد لیا پیس اس کو ایسے درمیان سے ایسے بلکل درمیان سے یہ دیکھیں یہ بلکل الادہ الادہ سے ان کے پیس کر لیا اور آپ ہم کریں گے اس کی میری نیشن شوارمہ منانے کے لیے سب سے پہلے اس کی میری نیشن بہت ضروری ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی دھیان رکھنے والی بات ہے کہ اس کی میری نیشن کیسے ہم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک رین بول اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون چلی ساس دو ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس میں سویا ساس ون ٹیسپون ہم ڈالیں گے اس میں نمک کا کیونکہ ہماری ساسیس میں بھی نمک نمک کا بہت دیان رکھنا آپ نے ون ٹیسپون ہم ڈالیں گے اس میں لیسن پاورڈر اور ون ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں کرش مرچ اور اس کو کریں گے ہم اچھے سے مکس ان سب کو مکس کرنے کے بعد اب ہم ڈالیں گے اس میں ٹیبل سپون سرکے کے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیسپون زیرہ پاورڈر جس کو ہم نے بھون کے کرش کر لیا اس کا پاورڈر بنا لیا سرکے سے ہماری میرینیشن بہت ہی اچھے سے ہو جاتی ہے اور یہ چکن بہت ہی آسانی سے اور اچھے سے ہو جاتی ہے یہ تیار کرنے کے مکس کرنے کے بعد اب ہم ڈالیں گے اپنے پیارے سے بول میں کچھ ہم نے لیا تھائی پیسیز اور کچھ ہم نے لیا چیس پیسیز ان کو ڈالیں گے ہم اپنے بول کے اندر اور ہم کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس دیکھیں گائز ہمارا چکن ہو گیا اچھے سے میرینیشن اب ہم اس کو رکھیں گے فریج میں رکھ لیں یا باہر ایک سے دو گھنٹے آج کل گرمیاں تو ہم اس کو فریج میں ہی رکھیں گے اس کو ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میرینیشن کر کے پھر بعد میں ہم بتائیں گے کہ آپ کیسے کرتے ہیں ہم شوارما کے لیے چکن کو تیار شوارما بریڈ بنانے کے لیے ہم چاہیے ہم ایک بول لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم چار کپ میدہ چار کپ میدہ لینے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے چاند دیا چاندنے کے بعد اب ہم ڈالیں گے اس میں ون ٹیبل سپون چینی ہمیں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ڈیر ٹیبل سپون چینی ڈالیں گے ہم دالیں گے اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالن سپون کی ڈالیں گے ہم اس میں دور ٹیبل سپون آئل کے اور اس کو کار لیں گے اچھے سے مکس ہاتھوں کے مدد سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے لیا ایک کپ نیم گرم پانی ہم تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے جیسے نارمل آٹے کی ڈو بناتے ہیں ویسے ہی روٹی کی آٹے کی ہم پانی ڈالتے جائیں گے دیکھیں ناظرین اب ہم بلکل آٹے کی طرح اس کو ہلکے ہاتھ سے گوند لیں گے دیکھیں گائرز ہم نے اس کو تب تک گوند رہا ہے جب تک یہ چپک نہ بند نہ ہو جائے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے ہو گئی ہے ہماری ڈو یہ دیکھیں اتنی اچھے سے ہو گئی ہے تیار دیکھیں ناظرین ہماری ڈو ہو گئی اچھے سے تیار اب ہم تھوڑا سا لیں گے کوکنگ آئل ایک سے دو ٹیبل سپون اور اس کو لگائیں گے سارے کو کناروں سے کریں گے گریس اور اس کو ہم ایک سے ڈیر گھنٹہ رائز ہونے کے لیے کسی ایر ٹی بے میں یا اس کی کوئی پلیٹ لیں جو بلکل ایر ٹی کو اور اس میں ہو جائے جب تک ہماری ڈو ڈبل نہیں ہو جاتی ہم اس کو رکھیں گے رائز ہونے کے لیے دیکھیں گائز ہماری ڈوب ہوتی اچھے طریقے سے ہو گئی ہے رائز اب ہم کریں گے اس کو ایک دفعہ پھر نکار لیں گے اب ہم اپنے بیلنے پہ پھر چھرکیں گے تھوڑا سا میددہ اور اس کو پنچ لگا کے اس کی ساری ہوا نکال لیں گے بھائے ہم بنائیں گے اس کے پیڑے ایک ہی سائز کے اب ہم بنائیں گے اس کے پیڑے ایک ہی سائز کے اب ہم ان کو اٹھائیں گے اور ان کے بنا لیں گے پیڑے کٹا کریں گے دس اور رکھیں گے ہم پیڑے اسی طرح سب ہم تیار کر لیں گے اس کے پیڑے دیکھیں گائز ہمارے سارے پیڑے ہو گے تیار اب ہم اس کو کریں گے اس کی روٹی تیار پیٹا برد جو ہوتی ہے شوار میں والی روٹی اس کو کریں گے تیار ہم نے کیا آٹا ڈسٹ ہم نے ان کو کوئی سٹے نہیں دینا پیڑوں کو سب سے پہلے ہم کریں گے اس کی روٹی تیار اس کی طریقے سے ہاتھوں سے کر لیں گے ہم اس کی روٹی دیکھیں ہماری اتنی اتنی ہم اپنی ساری روٹیاں کر لیں گے تیار اس کی طرح ہم نے پھر آٹا کیا ڈسٹ اور پھر ایک اور پیڑا لیا اس کو کریں گے ہم دیکھیں اسی طرح ہم نے ساری روٹیاں بنا کے رکھ لیں اب ہم اس کو رکھیں گے دس منٹ کے لیے دھام کے اور ہونے دیں گے اپنی روٹیاں تھوڑی سی رائز ہم نے لیا ایک پین اور اس کو کریں گے ہم ہلکا سکا آئل سے گریس پین کو کیا ہم نے گریس اچھے سے پین کو گریس کرنے کے بعد اب دیکھیں ہماری روٹیاں ہو گئی ہیں اب اچھے سے رائز ہم نے ان کو اسی طرح اٹھانا ہے اور پین میں ہم ڈال دیں گے ان کو چھیڑیں گے نہیں اور فلیم رکھنی ہے ہم نے بلکل ایسے کہ جیسے ہم اس کو کہ نیچے جیسے چولا ہی جال ہی نہیں رہا اور پہلے ہم کریں گے ایک سائٹ سے اس کے آنے دیں گے وبلز چولا ہم بلکل اپنی فلیم رکھیں گے بلکل اپنی لو میڈیم پر بلکل ہی سلو ایسے کہ جیسے جال ہی نہیں رہا یہ دیکھیں اس کے ایک سائٹ پر آنے شروع ہو گئے وبلز اب ہم اس کی سائٹ کو کریں گے چینج اور اب ہم اس کی دوسری سائٹ پر بھی آنے دیں گے وبلز ہم نے لیے تھوڑا سا آئل اور ڈالیں گے اس کو میٹا براد کے اوپر اور کریں گے اس کو براش کے ساتھ گریز اور پھر پلٹیں گے ہم اس کی سائٹ یہ دیکھیں سائٹ بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گئی یہ دیکھیں اچھی طرح ہلکا سائٹ لگانے کے بعد اس کو سکھنے کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے تیار ہو گئی ہے ہماری پیٹا برڈ یعنی شوارما روٹی اب ہم اسی طرح ساری کر لیں گے تیار اور کریں گے ہم اس ان کو ڈیش شاؤٹ دیکھیں گائرز تیار ہے ہماری مزے دار سی پیٹا برڈ گائرز آپ بھی بنائیں مزے سے کھائیں اپنے بچوں کو بنا کے دیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ دیکھیں اسی طرح ہم نے ساری روٹیاں بنا کے رکھ لیں اب ہم اس کو رکھیں گے دس منٹ کے لیے دھام کے اور ہونے دیں گے اپنی روٹیاں تھوڑی سی رائز ہم نے لیا ایک پین اور اس کو کریں گے ہم ہلکا گریس پین پین کیا ہم نے گریس اچھے سے پین کو گریس کرنے کے بعد اب دیکھیں ہماری روٹیاں ہو گئی ہیں اب اچھے سے رائز ہم نے ان کو اسی طرح اٹھانا ہے اور پین میں ہم ڈال دیں گے ان کو چھیڑیں گے نہیں اور فلیم رکھنی ہے ہم نے بلکل ایسے جیسے ہم اس کو نیچے جیسے چولا ہی جال نہیں رہا اور پہلے ہم کریں گے ایک سائٹ سے اس کے آنے دیں گے وبلز چولا ہم بالکل اپنی فلیم رکھیں گے بالکل اپنی لو میڈیم پر بلکل ہی سلو ایسے کہ جیسے جال ہی نہیں رہا یہ دیکھیں اس کے ایک سائٹ پہ آنے شروع ہو گئے وبلز اب ہم اس کی سائٹ کو سائٹ پہ آنے دیں گے گوبرز ہم لے تھوڑا سا آئل اور ڈالیں گے اس کو پیٹا براد کے اوپر اور کریں گے اس کو اچھے سے براش کے ساتھ گریز اور پھر پھلٹیں گے ہم اس کی سائٹ یہ دیکھیں ایک سائٹ بہت ہی اچھ طریقے سے ہو گی یہ دیکھیں اچھی طرح ہلکا سائے لگانے کے بعد اس کو سکھنے کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے تیار ہو گی ہے ہماری پیٹا براد یعنی شوارما روٹی اب ہم اسی طرح ساری کر لیں گے تیار دیکھیں گائز ہماری تین سے چار گھنٹ چکر رکھنے کے بعد ہو گئی اچھے سے میرین اچھے سے بنائیں گے ہم اپنی شوارما اب ہم اس کو کریں گے فرائی چکن کو فرائی کرنے کے لیے ہم لیں گے ایک ادر پین اس میں ڈالیں گے دو سے تین کیبل سپون آئل اور ڈالیں گے ہم اس خود ڈالیں گے ہم چکن کے پین میں ڈالیں گے ہم چکن پین ڈالیں سارے پین میں ڈالنے کے بعد ڈھاپ دیں گے دس منٹ کے لیے پہلے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کے بعد ڈالیں ڈالیں گے اور کریں گے اس کو چک ماشاء اللہ ایک سائٹ بہو ہو تھی اچھے طریقے سے ہو گئی کوک اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اس کی سائٹ چینج کرنے کے بعد ہم دوسری سائٹ کے لیے پکائیں گے اس کی دوسری سائٹ آپ چک کرتے ہم چک ماشاء اللہ یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گئی ہے شوار میں کی چک کے آر یہ دیکھیں اس کو ہم کریں گے بلکل بزار سے زیادہ ملے کا ٹیسٹ پتھانٹی کے ٹیسٹ دینے کے لیے ہم آب و ہم دیں گے اس کو سموک ہم نے لیے کوئلہ ایک چمچ میں اس کو ہم چمچ میں رہنے دیں گے اور راکھ دیں گے ادھر اوپر ڈالیں گے ہم ایک پورا بلکے چمچ آئے اور اس کو دیں گے اچھے سموک پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بلکل ایسے ہی ڈام کے رکھیں گے تاکہ سارا سموک کا فلیور اس کے اندر آجائے پھر ہم آپ کو بتاتے کہ کیا کرتے ہیں پانچ منٹ سموک دینے کے بعد ہم نکال لیں گے اس کو ایک پلیٹ میں دیکھیں گائز یہ ہمارا ہو گیا ہے چکن اب ریڈی اب ہم اس کریں گے کٹیں مرشال مزے کا ہو گیا کہ دل کر رہا ہے کہ اس کو ہم ایسے ہی کھا لیں اس کی ہم کر لیں گے سارے کی کٹ اس ہی طریقے سے اس کو چھوری کے ساتھ ہم لیں گے کٹ یہ بلکل بزار سے زیادہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے مارا شوارما سارا کچھ تیار کرنے کے بعد ہم کریں گے اپنے شوارما کو تیار ہم نے لی پیٹا برد جو کہ ہم نے ہماری ہومیٹ پیٹا برد ہے اس کو ہم بنانا سکھا چکے ہیں آپ اس کو آئیکم کے بٹن کو دبائیں اور دیکھیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس ریڈ سوس لگانے کے بعد پھر ہم لگائیں گے اس میں وائد سوس گائے سے بہت ہی مزے کا بنتا ہے ہم ارا پیزا سوری گائز پیزا نہیں ہمارا شوار ما وائد سوس اور ریڈ سوس لگانے کے بعد ڈالیں گے اس میں اپنا سیلیڈ کوکمبر جس کو کہ ہم نے کاٹ کے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے سرکے میں ڈپ کر دیا ہم ڈالیں گے اس میں دکش کی ہوئی گاجر اور ہم ڈالیں گے اس میں ٹھکن جو ہم نے تیار کی پھر اوپر سے اس کو اور مزے کا بنائنے کے لیے ہم ڈالیں گے اس میں وائد سوس سارا کچھ ڈالنے کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑی سی ریڈ سوس اور آپ دیں گے ایک بٹھر پیپر شووار میں کو ہم رکھیں گے اس کے اوپر دیسے کریں گے رول اور ہم اس کو کریں گے اچھے سی رول اپنا اچھے سی رول کرنے کے بعد ہم اس کو اس کو کر لیں گے بند اور اس کو رکھیں گے ایک سائد پہ ہم آپ کو سکھائیں گے اوپن شماز میں پلیٹر بنانا سب سے پہلے ہم نے پیٹا بیٹ کو کٹ لیا اور اب ہم رکھیں گے اس میں چکن پہلے دیکھیں گے گائیڈز تیار ہے ہمارا مزیدار سا شوارما پلیٹر تیار گائیڈز آپ بھی بلکل اسی طریقے کو فالو کریں اور مزے کا بنائیں شوارما گھر میں ہی بلکل بزار سے زیادہ مزے کا بنیں گا گھر میں ہمارے اسی طریقے کو فالو کریں تو گائیڈز یہ دیکھیں ہم نے بانشوارما بھی تیار کر لیا تیار ہے ہمارا پلیٹر آپ بھی بنائیں مزے سے کھائیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حفیظ